موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین جب قلعہ پھر والا میں جب میں سیر کر رہا تھا اور آپ کے لئے دوکمنٹری بنا رہا تھا تو وہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابرا کہ جو گکھڑ قبیلے کے جو چیف ہیں وہ ضرور ہوں گے پاکستان میں تو پھر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور تلاش کر لیا ان کو اور ابھی میں خانپور میں موجود ہوں چیف آپ گکھڑ جو ہیں ان سے ابھی ہم ملاقات کرتے ہیں اور میرے ساتھ جو ہیں وہ انام الحق قیانی صاحب اور آصف قیانی صاحب موجود ہیں ابھی بات کرتے ہیں جی چیف صاحب سے پہلے تو میں آپ کا نام دیکھ کے بڑا لمبا سا نام ہے آپ کا سلطان راجہ شراز زمان حیدر زمان سلطان جو ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا ٹائٹل ہے اور حیدر زمان جو ہے میرے پردادہ کا نام حیدر زمان تو میرے نام ہے شیراز تو شیراز کے سانس لگتا ہے حیدر زمان اور پردادہ کا نام سانس لگتا ہے اور یہ جو راجہ لفظ لکھا ہوئے ساتھ ہے یہ آنکہ جہاں تک میرا نالج ہے راجپوت تو آپ نہیں ہیں نہیں گکھر راجپوت ہوتے رہے ہیں جی تو یہ وقتاً وقتاً یہ جو ہے جیسا جیسے ٹائم گزرتا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاقائی جسرا بیس کے ٹائٹل ہوتے ہیں تو وہ عوام اس طریقے سے بلاتی ہے جسرا پٹوار میں سلطان سارنگ خان کا جسرا ٹائم تھا تو ان کے والد یا سلطان سارنگ کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ ملک لگتا تھا ان کے جو عباو اجاد تھے جو قبل افغانستان میں تھے ان کے نام کے ساتھ شاہ لگتا تھا تو یہ اس طرح جس طرح جس طرح ہم لوگ مائگریٹ کر کے آگے چلتے آئے ہیں تو یہ آگے سے علاقے کی نسبت سے جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ ریچ ہوتا گیا سلطان کا جو لقب ہے یہ آپ کا سلطان کا ٹائٹل آیا تھا جی بابر بادشاہ نے دیا تھا مغل ایمپریر جو تھے پہلے انہوں نے دیا تھا حاکی خان ان کا نام حامد خان ملک تاتار خان جو سلطان سارنگ خان کے والد تھے ان کا اور بابر کا آپس میں دوسری تھی سلطان ملک تاتار خان جی اس وقت بیت ہوئی ہے تو سلطان سارنگ خان جو تھا وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ان کا چھوٹا بھائی تھا آدم خان سارنگ بڑے تھے آدم چھوٹے تو جس وقت سلطان سارنگ جو ہے چھوٹا تھا تو ہاتھی کو جو ہے اس نے وہ ٹائٹل دیا تھا سلطان تو جس وقت یہ میرے حال میں پندرہ سو پچیس میں ان کی ابراہیم لوڈی کے ساتھ جنگ گئی تھی اس میں جو ہے گکلوں نے ساتھ دیا تھا بابر بادشاہ کا غالباً اس میں تیرہ ہزار گکلوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے ابراہیم لوڈی کی فوج کو جس میں پہلی دفعہ بابر بادشاہ نے توپ خانہ استعمال کیا تھا انہوں نے اس کو شکر سے کی تو وہ ٹائٹل جو ہے سلطان کا اس سے مل گیا حالانکہ اصل میں جو ہے وہ سارا تعلق جو تھا بابر کا اور ملک تادار خان جو تھے ان کا تھا وہ ہاتھی خان جن کو حمد خان کہتے ہیں ان کے اچھا چہزاد بھائی تھے اچھا چہزاد بھائی تھے اچھا چہزاد بھائی تھے اس کے بعد جس وقت اپنا تادار خان کی ہوگی ڈیتھ وہ ان کو پویزن کر کے اس وقت ان کو پتل کیایا تھا تو جس وقت آخری وقت آیا ہے نزا کا ہاتھی خان کا وہ بھی میرے حال میں پویزن ان کو بھی پویزن کیا گیا کوئی ایک خاتون تھی انہوں نے ان کو پویزن کیا ہے تو وہ جس وقت فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے ساراں خان کو اور آدم خان دونوں بھتیجوں کو بلایا اور کہا کہ سلطانی تمہارا ٹائٹل بنتا ہے تو میں اس کا حق دار نہیں ہوں نہ میری اولاد میں کوئی حق دار ہے یہ ہماری پرانی جو بکس ہیں اس میں یہ منشن ہے ایک کہہ گورنام ہے اس میں منشن ہے دونی چند نے میرے حال میں غالبا لکھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلطانی کا ٹائٹل آپ لیں ہیں یہ سلطان ساراں کے ساتھ پر مند دستار رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری اولاد کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو چانا یا ان کو ساتھ پی جاتی نہیں کرنی جو ان کے پاس زمین جہدار ہے ان سے ان کو بے دخل نہیں کرنا تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اس وقت سے یہ سلطانی کا ٹائٹل چلتا رہا ہے تو ابھی آپ سلطان ہے میرا ستروہ نمبر بنتا ہے سلطان سارنگ سے لے کے ابھی تک ابھی تک مجودہ جو گکھڑ قبیلہ ہے اس کے چیف آپ ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے جو تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی ہوئی میں نے جو سارٹ لیا تھا جی میں نے امریکن سکول اسراموہ سے لیا تھا اس کے بعد پھر میں سال ایک سٹیشن سکول میں لگیا تھا پھر اس کے بعد میں بیکن آنس پہ چلا گیا میں نے وہاں سے میٹر کی تھی اس کے بعد نائیٹی میں میں ایشلی سرسید پالج چلا گیا نائیٹی فور نائیٹ فائی میں میں نے گریڈیویشن کی ادھر سے اس کے بعد میں نے اپنا علاقائی سسٹم اور ان چیزوں کو دیکھ پال شروع کرتے مطلب میرے والساب بھی اس وقت خدا بکشے زندہ تھے لیکن میں نے اس وقت اپنا علاقائی سسٹم اور والساب کوئی روایات تھی آپ اس کو لے کے ہاتے چلنا شروع ان چیزوں کے ساتھ چلنا شروع پاکستان بننے سے پہلے آپ کے خاندان کے پولیٹکس میں قدم رکھا یا بعد میں رکھا پاکستان بننے سے پہلے میرے پردانہ تھے سلطان ایرے حیدر زمان ان کی قدیعظم کے ساتھ بڑی زیادہ ان کی وابس کی تھی انہوں نے پہلا الیکشن کانٹس ریا تھا وہ ایم ایل اے کا الیکشن تھا جی جی اور 1929 میں ان کا پہلا الیکشن تھا جی جی وہ جو پہلا الیکشن ہو تو دو دفا وہ بنے ہیں میرے خیال میں اچھا اس کے پاس پہر آگے میرے دادہ بچی پاکستان بننے سے پہلے موسیم علی کے پلیٹ فارم پر اچھا اچھا پھر میرے دادہ تھے انہوں نے جو ہے ہیڈا دادہ میرے کہ تو بڑی کام مریسے ڈیرس ہو گئی کہ کھو ایچھے اچھے ہم آگے چلنے سے پہلے تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں ابھی بات اچھڑی تھی انیس سو انتیس کے الیکشن کی تو ایک چیز جو میں نے اپنی سوسائٹی میں محسوس کی یا سنی لوگوں سے محسوس نہیں کہنا چاہیے سنا کہ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھا جبکہ میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ بابر کے ساتھ جو ہے وہ سارنگ خان کی دوستی چلتی گئی چلتی گئی آگے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ لوگ ایک دم سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے یہ کیا سی ہے یہ اس طرح ہی کہ سلطان سارنگ خان جس وقت پندرہ سو جو آخری انتا آخری تاہم پیریڈ تھا اس وقت وہ سٹیٹ آف کورٹوار کے پورے کے مالک تھے مطلب اٹک سے لے کے جلم تھا وہ مالک تھا تو انتا شیر شاہ سوری کے ساتھ جنگ میں وہ شادت ہوئی تھی پندرہ سو چھتالیس تو ان کے اس وقت سولہ بیٹے جو ہے وہ قتل ہو گئے تین بیٹے ان کے جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک بیٹا کمال خان جو ہے وہ ہمائیوں کو وہ شیر شاہ سوری نے حملہ ہی تھی لیے کیا تھا ہمائیوں کو مرنے کے لیے تو انہوں نے اپنا کمال جو ہے وہ لے کے ہمائیوں کو ایران چلا گئے تو جو ان کا سینٹر والا بیٹا تھا سید خان اس نے آکے جو ہے سید پر گاؤں جو ہے اسلام آباد میں اسلام آباد والا یہ آباد کیا ہے سلطان سارن خان کا جس وقت زندگی میں پیفٹین فورٹی وان پیفٹین فورٹی ٹو میں ان کا سید خان کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا فتح خان یہ اس وقت علاقہ خانکور جو تھا یہ تو دو سو پتچیس گاؤں پہ مستمیل تھا دو سو پتچیس جہاد پہ تو انگریز آیا ہے اٹھارہ سو ستاون اس وقت انگریزوں کے آنے کے بعد ہمارا رہ گیا ہے تقریباً ایٹی پور ریلیجز کا اچھا اور ہمارا جو الائنس تھا انگریزوں کے ساتھ وہ تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ کے خلاف اور مہاراجہ غلاب سنگھ کے خلاف اور وہ سلطان رنجانداد خان کے دادا کے ٹائم سے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کی روڑائیاں اور پسران ہو رہا تھا بیسکلی سکھوں کا یہ ہوتا تھا کہ ان کا مین جو تھا وہ کشمیر میں تھا ادھر سے یہ لہور بھی ان کا ہیڈ وارٹر تھا یہ ہزارہ ڈیویجن میں یہ زبردستی مسئول اور لگان لیا کرتے تھے اچھا راجگان آف خانپور اور نواب آف آم اچھا یہ دو ایسی ہستیاں تھی یہ انہیں آگے سے مالیاں نہیں دیتے تھے یہ اتساط آگے لڑتے تھے اچھا تو ان سکھوں کی اگریشن کے خلاف ہم ہمارے بزرگوں نے اس وقت جو ہے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا انگریزوں سے اگر ہم جہداد لیتے تو ہماری چوہشی نہ ہوتی ہے ہماری دو سو پچیس سے زیادہ ہوتی ہے میں وہی کہنے لگا نا کہ کافی لوگوں نے یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ لوگوں نے یہ جو زمینیں جہدادیں کٹھی کی ہیں یہ انگریز نے انعام کی طور پر آپ کو دیئے ہیں انعام وہ ایک علیہ دا بات وہ ایسی ایک پروپگنڈا ہے جو پولٹیکل سلوگن ادھر چلتا رہا ہے کافی عرصے سے کہ رئیس کے نظمان خدا بخشے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کی جو مخالقین تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے انگریزوں سے جہداد لیا ہے یہ کہ انگریز آئے ہیں اٹھارہ سو ستاون اور ہمارے پاس جہداد چل دیا ہے علاقہ ہانکور ہمارے پاس ہمارے جو مین جدہ امجد ہے گفرشاہ ان کے پاس آیا ہے باروین شدی میں ایک ہزار شدی میں آیا ہے وہ شہاب الدین غوری کے ساتھ وہ حملہ آئے ہوئے تھے ہندوستان پر اور یہاں پر ہندوستان میں حکومت تھی راجہ اندرپال کی تو اس کو شکست دے کہ یہ والا پوٹوار والا جتنا بھی ایریا تھا بشمبول کشمیر یہ آگیا تھا گفرشاہ کے حصے میں اور وہ دلی اور وہ سارا آگیا تھا شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں تو اس کے بعد یہ ایریا جتنا بھی ہے پیشلے آٹھ ناؤ سو سال سے ہزار سال سے یہ گفرشاہ کی اولاد کے پاس چل گئے ہیں سلطان سارنگ خان یا آدم خان یہ تو پانچ سو سال ساڑھے پانچ سو سال بعد کی بات ہے یہ تو گفرشاہ کے پانچ سو سال ساڑھے پانچ سو سال بعد کی بات ہے آگے سے جس وقت شہر شاہ سوری نے جس وقت حملہ کیا ہے اس میں شہادت ہوئی ہے سلطان سارنگ خان کی اس نے حملہ اس لئے کیا تھا کہ سلطان سارنگ نے پناہ دی تھی ہمائیو کو تو وہ ہمائیو چلا گیا تھا کمال خان کے ساتھ ایران میں چلا گیا تھا وہ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے تو سید خان کا جو تھا وہ بچ گیا تھا ایک بیٹا اور ایک بیٹا علاوہ ادھر ہی قتل ہو گیا تھا وہ مطلب اپنے فیملی کے کچھ لوگ تھے انہوں نے اسے قتل کر گیا تھا تو سید خان جس ادھر آیا ہے اس نے ففٹین فورٹی سیون میں یا سکس میں سید پور آ کے آگے اس کے بعد اس کے آگے جو بیٹے ہوتے رہے ہیں ففٹین نائیٹی سیون میں سلطان سید خان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم لوگوں نے ففٹین نائیٹی سیون میں مائیگریٹ کر کے سید پور سے ہم لوگ آ گئے ہیں خانپور خانپور جس وقت آئے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس تھے دو سو پچیس گوہوں دو سو پچیس ہاتھ اور اس کے بعد جس وقت سکھوں کا دور شروع ہوئے تو سکھوں نے بھی اپنی ظلم اور زیادتیاں اور جبر انہوں نے اپنا بہت بڑی فورس تھی وہ حملے کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لگتے رہے ہیں ہماری جہدادیں انہوں نے چھینی ہیں دو سو پچیس گوہ آتے ہیں پھر برٹیش کا جس وقت آیا ہے تو وہ سکھوں کے اس وقت خلاف تھے ہم نے برٹیش کے ساتھ اتحاد جس وقت کیا ہے ہم نے زمین ہم نے نہیں لی اس وقت کے جو ویپنز تھے وہ ہمارے بزرگوں نے ضرور لیا ہے میں اس کیا نہیں کہوں گا کہ انہوں نے نہیں لیا وہ ویپنز انہوں نے لیا ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لئے تو اس طرح ہمارا یہ اتحادتا ہے اچھا ایک رجل صاحب یہ کور بھی بات ہے جو میں نے کافی عرصے سے سن رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی رہا ہونپنڈی سے ہے تو بات یہ ہے جی کہ رواد کے آس پاس آپ کا قبیلہ بہت زیادہ آباد ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ سارنگ خان کا قلعہ بھی رواد میں ہی ہے لوگ کیا کرتے ہیں جن سے میں نے سنا وہاں کہتے ہیں یہ جو قیانی اور یہ جو گکھڑا نا یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے ادھر سے کافلے گزرتے تھے جی ٹی روڈ سے یعنی بابر کے دور کی بات اس سے پہلے کی بات ہے نا تو یہ وہ لوگ ہیں تو اس میں کہاں تک سے چاہیے آپ سر یہ ہر دوہر میں ایک پروپوینڈا ہوتا ہے مذہب بادشاہ آرٹل ایم پی اے جائمینیز کے خلاف کی پروپوینڈا ہوگا عمران خان کے خلاف کی پروپوینڈا ہوگا نوازلیو کے خلاف ہوگا اس وقت کے لوگ خدا و انتالہ نے ان لوگوں کو بادشاہ تھی ایک مرد لیا ہوا تھا تو ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ان کے اس وقت انٹی لوگ تھے وہ ان کے خلاف طرح کی پروپوینڈا جاتے ہیں یہ باتیں یہ جو تاریخ فرشتہ کے رائٹر تھے ان کے ساتھ میں ریحال میں ہمارے کشی جدہ امجد نے یا بزرگ نے بہت بڑی جاتی کی ہے انہوں نے جو ہے لکھ سیئے یہ باتیں انتہائی غلیز زبان غلیز زبان نا میں بتا رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنائے کہ ہمارے عباو عداد جی رواد سے جب کافلے گزرتے تھے مغلوں کے تو ہم لوگ لوٹا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جن لوگوں کی نالج نہیں ہے جن لوگوں کی نالج نہیں ہے اپنی فیملی کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں یہ باتل شیط کر رہے ہیں لکھر اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وارئر ٹائٹ ہو یہ لڑتے رہے ہیں ساری دن کی لڑتے رہے ہیں سات سو پچاسی سال انہوں نے پوٹوار پہ کنے تو ایک اتنا بڑا علاقہ مطلب آپ صاحب لگا لیا ابھی تو پوٹوار آپ پنجاب سے شکری ہو ہوتا ہے یہ آپ کا آرہ ہزارہ ڈیویجن یہ بھی پوٹوار کا حصہ تھا یہ اندیس سو ایک میں پوٹوار سے علاہدہ ہوئے یہ جہدر ہم بیٹھے ہوئے یہ پوٹوار تھا یہ سارا پوٹوار کا علاقہ تھا ہماری جو اس وقت جو ایریا بنتا تھا یہ ایپٹوار میں رجویا جگہ کا نام ہے وہاں تک ہم لوگ کی ملکیتیں ہماری جاتی تھیں آپ کی سٹیٹ تھی وہاں تک مری نچہ گلی اور یہ ایریا سارا سٹیٹ کا حصہ تھا سلطان سارن کے ٹائم سے لے کے یہ سلطان حیدر زمان سلطان اپن زمان کے ٹائم تک یہ ایریا چلتا رہا ہے صحیح 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 ابھی آتے ہیں آپ کی طرف تو پولیٹکس میں کس قسم کی آپ پولیٹکس کے پوٹوار ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کس لیول تک جاتے ہیں میں تین ایلیکشن لڑے ہیں ہمارا دو چشا پتی جائے ہم دونوں لڑے ہیں ایک ایلیکشن میں ہم سے جیتا ہوں دو بھوم اچھے جیتا ہوں رجا فیصل زمان اور ایک میں ایک ایلیکشن میں ہم سے جیتا ہوں دو بھوم اچھے جیتا ہوں اس سے پہلے میرے والساب ایٹی فائیو کے ایلیکشن میں ممبر پرو انشل اسمبلی تھے رئیس کے نظمان اور میرے والساب دونوں ایک ہی چچپ تیجا ایک ہی پینل میں تھے میرے ازاد اسیلیت کے ایلیکشن ازاد بنیا تو میرے والساب جیت کے تھے رئیس کے نظمان دو تین ہزار ووٹوں سے اس سے پہلے جنرل جاہلہ کے ساتھ رئیس کے نظمان جو تھے وہ فیڈرال انشت سے وٹرین پاور کے اور میرے والساب تھے اپنا میرے والس شورا کے ممبر چیف جیسر سنگ پیس مینٹینر اچھا اچھا اس سے پہلے رئیس صاحب لڑتے رہے ہیں دو تین ایلیکشن انہوں نے لڑے ہیں ان سے پہلے جو تھے میرے دادہ تھے سلطانہ جرو پنزمان تو وہ انہوں نے 42 یئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو ایلیکشن لڑے تھے آج کل آپ ایم ایل ایس کو کہتے ہیں اس وقت ایم ایل ای کا اچھا اچھا تو وہ دو دخل ایم ایل ای بنی ہے ابھی آپ کا کیا اراد ہے جی آپ کیا کریں گے آگے فیچر میں ابھی فیلال تو میرا ایس سچ میرا کوئی پلان نہیں ہے فیلال تو میرے خیال میں ہماری تاجید آتی سلو ہو گئی ہے اچھا 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 جس کا انہیں جنرل جی علاق نے میدل دیا تھا میرے وال سب نے رسیب گیا تھا کیونکہ میرے زادہ ہی ڈیتھ ہو گئی تو وہ میڈل جو ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہزارہ ڈیویئن میں دو بندے تھے جی ایک جلال بابا اور ایک خانفور والا سلطان جن کو پاکستان تحریک پاکستان کا میڈل جو ہے جنرل جی علاق جنرل جی علاق جنرل جی علاق میں ناظرین کو دکھا دوں تھوڑا نزدیک کر کے جنرل میں میں ایک تصویریں بھی بڑی اچھی اچھی لگی ہوئی ہیں برتن بھی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے مجھے جو لگتا ہے اسی زمانے کا ہے یہ سلطانہ جانداد خان کے دادا اور والد کے زمانے کے برتن پڑے ہیں کون سے آسان ہوگا ہے جنرل یہ میرے حال میں ہوگا آرلی 18 سنچری اور تھوڑا سا عوش سے پہلے 17 سنچری کا لاشت کا دور ہو سکتا موسیقی 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 آپ کو ادھر لے کر جاتا ہے لیکن وہ سکت زیادہ آیا ہے وہ اپانی زیادہ ہے اور وہ کشیوں کے پر چلنے پر آسکر فرابندی لگا دی ہے ابھی ہمارے اسیسیل کمیسٹر صاحب نے اور وہ جو کرونا کا چل رہا ہے وہ جیسے میں فرابندی لگائی ہے وہ بعد میں آپ کو میں کسی وقت وہ بڑی اثرت ہے مجھے اگر آپ میرے ساتھ ہوں بڑا مزا ہے میں آپ کو اس کلہ لے کر جاؤں گا وہاں پر ہماری اپرانی میرے دادا کی قبر ہے میری پردادی وہاں پہ دخن ہے میرے نانا وہاں پہ دخن ہے سارے میرے بزرگ وہاں پہ دخن ہے میری پردادی کی بہن دخن ہے وہاں پہ دخن ہے وہ سارے لوگوں دخن ہیں راجہ صاحب اتنی باتیں ہو گئی ہیں جی راجہ جانداد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں ریٹیل کے ساتھ سپتان جانداد خان انہوں نے ایک تو یہ اپرانے خان پر والی مسجد تھی تارہ سو بہتر میں انہوں نے وہ تعمیر کروائی تھے دیلی کی ایک مسجد تھی اس سے نقشہ لائے تھے تو اس کا نقشہ کا متبادل ادھر بنایا تھا اس کے بعد سلطان جانداد خان کی شادی جو ہے وہی تھی قبل افکانستان کے جو بادشاہ تھی امیر شیر علی خان ان کی سابزادی کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو امیر شیر علی خان کے وہ دوماد تھے وہ برٹش دور کا اس وقت وہ امبیسٹر تھے قبل میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سلطان جانداد خان اور اس وقت کے جو تھے خان افکالات یہ بس میں سب کے ہمزولف تھے خان افکالات اور سلطان جانداد خان یہ ہمزولف تھے اور میر شیر علی خان جو تھے ہمارے خبہ چیخ نشہ وہ ان کی ڈاڑی بھی جو ہے وہ جو میر شیر علی خان کی جو ڈادا تھے ان کی بھی شادی ادھر سی امیر شیر علی خان کے گھر تھی وہ تین بیٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اس ریجن میں تھی ایک یہ میر شیر علی خان کی دادی تھی دوسری وہ سلطان جانداد خان کی تیسری جو ہے وہ خان افکالات کے حد تھی اس وقت تھی تو یہ تو پھر آپ کے رشتہ داریاں بندی نہیں ہماری رشتہ داری بنتی ہے کہ ہمارا مریب سلخان ویرے کے ساتھ تو یاکوب خان اور مریب سلخان ویرے جب تک زندہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رہے ہیں اور جہاں تک کلات والا کا تعلق ہے وہ جس وقت تک میرے دادا زندہ رہے ہیں سلطان جاندازمان تو اس وقت تک ان کے ساتھ رابطہ رہے ہیں ہمارے قطعہ پوٹوہار کا ایک شہر ہے جی فت جنگ اور ساتھ اکور بھی ہے کلہ ہے غالباً خوٹ سارنگ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا مجھے فت جنگ کا اس طرح ہے جی ہمارے ساتھ اس کا سلسلہ یہ بنت ہے کہ سلطان جانداد خان کے قطع دادا تھے سلطان وازش علی خان نام تھا تو سلطان وازش علی خان اور اس وقت تھے اپنا سلطان مقرب خان جو تھے انہوں نے پلان کیا تھا کہ اٹکت مقام پہ سکھوں نے حملہ ہو رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے سکھوں کو روکنا تھا ایک سلطان وازش علی خان راجہ سلطان مقرب خان اور راجہ حسرت یا انام خان تھا دومیلی والے تو ان تینوں نے ملکہ اٹک کے مقام پہ انہوں نے اٹک کیا تھا انہوں نے اٹک کیا تھا سکھوں کے خلاف تو جس وقت وہاں پر گفروں کو فتح حاصل ہوئی تھی یہاں خانکو سے سلطان ناجش علی خان اپنا لشکر لے کر آیا تھا مقرب خان اپنا لشکر لے کر آیا تھا میڈی والے جو تھے راجہ حسرت خان یا اپنش اسلام کا نام تو انہوں نے جس وقت اٹک کیا تھا تو اس کے بعد اس جگہ کا نام پڑ گیا ہے فتح جان اچھا 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 یعنی جنگ کی فتح جنگ کی فتح جنگ جیسے مقام پہ ہوا یہ کہ جہاں پر ابھی فتح جنگ یہ مقام تھا صحیح 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 اس کی یعنی اس واقع سے اور کورٹ سارنگ والا تو میرے حال میں وہ سلطان سارنگ کے ٹائم پہ انہوں نے مطلب انہوں نے اپنا ایک رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنا قلعہ سواموں نے بنایا ہوا تھا تو وہ اٹک سے لے کے جیلم تک ان کا اپنی ریاست تھی اس میں وہ اتحاب تو موجودہ بتائیے گا جی پاکستان میں اس وقت کس کس جگہ پہ گکھڑ قبائل آباد ہے جی پاکستان میں اکثریت جو ہے جی وہ زیادہ پوٹوار میں ہے اس کے بعد کشمیر میں بہت زیادہ ہیں یہ ہزارہ ڈویڈن میں بہت زیادہ ہیں اس کے بعد پنجاب بستی پنجاب یہاں پر ہیں سن میں ہیں بہت زیادہ بلوشتان میں بھی ہیں بلوشتان میں تھوڑے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں مجموعی طور پر لاکھوں میں آتا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاس ساٹھ لاکھ سے اوپر ہوں یہ صرف ہزارہ ڈویڈن ہمارا اس میں تقریباً میرے خیال میں تین تھاڑی تین لاکھ اوپر ہوں صحیح راول بینڈی ڈویڈن میں جے لام تو بھرا ہوئے جے لام تو بھرا ہوئے راول بینڈی میں گھڑا آپ کو ملیں گے اسلام آباد میں آپ کو گھڑی ملیں گے یہ مری سائیڈ اور نچہ گھلی سائیڈ ان سائیڈوں پہ اور کشمیر میں آپ چلے ہیں وہاں پر گھڑا ملیں گے اس کے پاس یہ سائیوال سرکودہ چکوال یہ ہر طرف گھڑے ہیں سلطانی اندرسان جو ہے وہ اپنے وقتوں میں جو ہے وہ جس وقت میرے خیال میں ہم کی سات سال اے تھی ان کے والد پر انتقال ہو گیا تھا علاقہ ہنگو جو ہے وہ سکھوں کے دس سرس میں آ گیا تھا اچھا ہمارا جو پرانا قلعہ تھا ایک تو ہمارا یہ میں نے آپ کو تشویریں بھی تکھانی ہیں ایک تو یہ اس سے پہلے مطابق اٹھارہ سو مطر سے پہلے کا قلعہ تھا ہمارا وہ میرے حال میں سلوی صدی میں یا ستنوی صدی میں بنا تھا وہ اس پر ایک دفعہ سکھوں نے حملہ کیا تھا اس کو وہ دیسٹرائی کیا تھا وہ پھر سلطان جانداد خان کے والد تھے سلطان حیدرباکس ایٹین ٹھرٹی نائن میں انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے وہ سارا آریا ریکورٹ کیا تھا وہ واپس دے گیا تھا پھر میرے حال میں جس وقت سلطان جانداد خان میرے حال میں سات سال ایٹ تھی ان کے والد صاحب جو تھے سلطان حیدرباکس ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ پھر سلطان جانداد خان جو ہے سات سال کا تھا علاقہ سارا چھن گیا پھر اس وقت سلطان جانداد خان کی جو والدہ تھی تو انہوں نے جو ہے نا یہ ہمارا ایک گاؤں ہے آج کل تو اس کا نام ہے رانی با اس وقت اس کا نام تھا رانی با یہ دنجیس سنگھ کی بیوی کا نام تھا رانی با تو وہ رانی صاحبہ نے نقاب پہن کر تو وہ انہوں نے ساری دیگر اقوام کو ساتھ کٹھا لے کے انہوں نے اٹیک کیا تھا رانی با پہ تو وہ ان کو رانی صاحبہ لوگ کے لئے تھے وہ جس وقت ان کو فتح حاصل ہوئی تھی تو اس گوام کا نام پڑ گیا رانی با یہ ایک پرانی سے بھوک رکھی ہے یہ ہے ہماری اس میں یہ نائنٹین فورٹی کی میرے حال میں یہ پبلش ہے اس میں یہ سٹیٹس اینڈ سٹیٹس کا ذکر ہے کہ اس وقت ریاستیں یا جو بھی تھا اس میں سلطان رہ جانداد خان اور میرے پردادا اور میرے دادا ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر ہے سلطان رہ جانداد خان خان فادر کا ٹائٹل تھا سی آئی ایک ہے تاریٹل تھا لیٹ ٹیف آف گکھرز یہ کیپٹن سلطان رہ جانداد حیدر زمان ان کے سابدادے تھے بڑے بیٹے یہ سلطان حیدر زمان ہے اور یہ ہیں سلطان حیدر زمان کے بڑے بیٹے سلطان رہ جانداد اپن زمان میرے دادا یہ میرے حال میں نائنٹین پونٹی نائن یا تھرٹی کی تھرٹی وان کی تصویر ہوگی یہ اس بک میں جو ہے وہ آپ کی ریاست اور آپ کے خاندان کا تذکرہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے مطلب اس وقت کہ اس میں یہاں تک یہ اثارت لکھا ہوئے کہ ہم لوگ جس وقت ایران سے ٹرابل کر کے ادھر آئے ہیں قابل میں اور افغانستان سے اندستان آئے ہیں تو اس وقت ہماری افواج جو تھی وہ تقریباً ساٹھ ہزار انفنٹری تھی اور پندرہ ہزار کیولٹری تھی تینکیو بری مچ جی آپ کے بڑی مرمانی جی آپ نے اتنا ڈائم نکال ہے آپ نے تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے زیادہ انشاءاللہ میرا ناما جی آصف صحت کیانی میں سی ڈی اے سے بھی اٹھر ہوا ہوں تو مارا جو پرانا ابائیز اللہ ہے وہ ہے جیلم گڈھاری گھا ہمارا اور سیٹل ہے ہم فیصل آباد میں ستیانہ بنگلک ساتھ انانوہ چاہ کمارا راجوں کا انامالہ کیانی جی صدر گکھر یوت لیگ پاکستان ہوم ڈسٹرک ہے حافظ آباد اور مجوتہ میں سیٹل اسلامباد میں جی امران کیانی گاؤں بڑھگوار ڈسٹرک جیلم میرا ناما راجہ محمد افتر میں بیلانگ کل اور سیدان روڈ دی اور فراؤن پیارس ناظرین اکرام آج کا ہمارا جو دورہ ہے وہ ہوا جی اختتام پذیر راجہ صاحب نے ہماری بڑی خدمت کی جی ویلکم کیا بڑے اچھے طریقے سے ہمیں خاص کر جو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اس میں میرا مند پسند جو ہے وہ پلاو تھا اور اس پلاو کی یعنی کابلی پلاو تھا اور اس پلاو کی جو انٹرسٹنگ چیز جو انہوں نے مجھے بتائی کہ ان کے جو دادا حضور ہیں ان کی جو دادی ہیں جو کابل سے جن کا تعلق ہے وہ لے کے آئیں تھی اس کھانے کو اپنے ساتھ اس ریسپی کو اور وہی ریسپی جو ہے وہ ابھی تک ان کے گھر میں جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج جو ہے وہ میں نے بھی اس کو چکھا ہے بڑا مزا آیا اور اب آپ ہمیں دیں گے اجازت ملیں گے پھر کبھی کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ